موسیقی سیدو سرور محمد نور جان مہتر و بہتر شفی مجرمان مہترین و بہترین انبیاء جز محمد نیست در ارض و سما مظہر نور جمال مصطفی خاجہ عالم غلام مرتضی قرط العین غلام مرتضی خاجہ نور محمد باصفہ قابل عزت و احترام حاضرین سامعین ناظرین عزیفکار عربابِ علمدانش میرے یارانِ طریقت اور برادرانِ اسلام قرآنِ مجید فرقانِ حمیدی سورہِ فرقان اسدی آیت نمبر 43 اے میں تلاوت کیتی ہے رب ذلجلال ارشاد فرمایا آرہ آئیتہ میرے نبی تسید دیکھئے من او بندہ کیا او بندہ تسید دیکھئے کیڑا من اتخاذہ الہہ ہوا ہو جڑے بندے نے اپنا خدا بنا لیا اپنی خواہش کیا تسید دیکھے ذمہ دار ہو او بندہ جن نے اپنی خواہش نو خدا بنا لیا ہنہ اس آیہ مبارکہ دی روشنی ویچے ایک نکتہ دی طرف توجہ دلاوانگا اور اس تو بعد تو انہوں سمجھ آ جائے گی کہ محرم الحرام دے اندر اکاٹھ ہجری دے اندر کربلا دے اندر اجڑا واقعہ پیش آیا سانحہ پیش آیا اور اجتہ کو لوگانو پولدہ نہیں پیا تھی انہیں قیامت تک پولناوی نہیں محرم آندا جاندا ہے وہ تذکر شروع ہو جاندے لیں فریویرز کرانگا کے ساڑا ذمہ کی ہے ذمہ داری کی بندی ہے انہ دینہ دے وچے لیکن آخر ایک سمجھدار بندہ سکولر ریسرچ سکولر وہ غور دے کرتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو گیا ایک پاسے اسلام ہوئے ایک پاسے صدہ صدہ کفر ہوئے ایک پاسے کلمہ پڑھنوالے اور اللہ اکبر کہنوالے ہون اور دوسرے پاسے لات منات اور ازان مننوالے ہون اور پھر ٹکرا جان پھر جنگ ہوئے وہ گلت سمجھ میں جاندی ہے کہ ایک پاسے آلِ رسول ہوئے دوسرے پاسے یوں ہون جڑے نماز سے ٹائم ہوئی نیر میں ہی دینے جمعہ بھی پڑھ دینے پڑھا ہوں دیوی نے نمازہ بھی پڑھ دینے پھر بندہ سوچن تھے مجبور تھے ہوں دا ہے نا یار ایسا کیوں ہو گیا بھئے ادھر بھی مسلمان نے ادھر بھی مسلمان نے ادھر بھی کلمہ پڑھنوالے ادھر بھی کلمہ پڑھنوالے ادھر بھائی ازار دے لشکر جو کیے جے مسلمان سانوں دیکھ بات دیکھ بات دے نا لیکن دعویت ہوں بھی اسلام دا کر رہے ہیں ادھر آلِ رسول ہے ادھر بھی اسلام دے دعوے دارانے بندہ پرشان ہو جاندا ہے کہ پھر ایسا کیوں ہو یا آج کے ساٹھے سامنے تو اسی دیکھ لاؤ یا کوئی نیک نسل دے کوئی ایسا کوئی بدقسمت پتر ہوئے جنہوں چوری ٹکیتی دی عادت پہ جاوئے دے اگر ان دے اگے بھی کوئی سید آ جاوئے نا تو دس دے بھی میں سید آ تو بھی احترام دنال سلام کر کے پچھے ہو جاندہ ہے کیوں تو سیدیں جیسا بھی یہ تیری نسبت ولیہ سامنے بیکھنا ہے اس نسبت دا احترام کر دیا ہے چودہ سو سال تو بعد بھی نسبت دا عدب ہے نسبت دا احترام ہے میرے آقا فنافر رسول حضرت خاجہ غلام مرتضی آپ کے نور نظر لخت جگر حضرت خاجہ نور محمد فنافر رسول سرکار آپ جلوہ فرماسن اور ایک سید صاحب آ گیا وہ نسبت دا احترام دیکھ لو آئے نہیں تھے اور اس لیے تیاریاں ہو رہی ہیں بار دریاں لگیاں ہوئی ہیں تو شاہ صاحب نے باروں جتی لان دی کوشش کیتی تھے لون لاغ با سرکار فرمایا شاہ صاحب تو انہوں کی پتا ہوئے یہ ساڑھے کڑو پوچھوئے نا جتیاں دی قدر کنی ہیں تو اسے یہ میں ہی آجا ہوگی وہ ایک علاقہ بات ہے کہ صادات خاجہ صاحب تک کنہ کو عدم کردے سن کنہ کو احترام کردے سن عظیم و شان سید عالم فاضل سید اوہو بے اور خاجہ صاحب تے سامنے آ کے بڑے عدم نربے جاوے اور نہ اپنے علم دا اظہار کرے نہ اپنی نسبت دا اظہار کرے کیوں اس واسطے جو تو پچھا گیا کہ بھئی یہ بڑا ہی عدم کر رہے ہیں خیرے اوہوہوے کی علامہ جامی نے آکھیا سوئی کہ بندہ عشق شدی و ترک نسب کن جامی کہ دری را فلا ابن فلا چیزیں نیست کہ عشق دا بندہ بان جاتو عشق رسول بان جا ایس طریقت دے را فلا ابن فلا دی کوئی عصیت نہیں تے میں ویکھے آئے سچی عشق رسول میں میں اس واسطے عدب کر رہا ایک بہت بڑے آستانے دا سیدو وے اور اوہ خاجہ غلام مرتضی فنا فیر رسول جوانی دے عالم بے چون آپ انو وظیفہ دسے اے وظیفہ کرو گے اشرفیاں ڈگنگیاں تے سال بعد فیر ملاقات ہووے تے خاجہ غلام مرتضی فنا فیر رسول دے کانن کانن لاؤ کے آکے سناو پھر ساڑا وظیفہ کیسا رہا تے عاشق رسول فنا فیر رسول جد ہوئے آکھے کہ شاہ جی انو پتا ہوئے جنہیں وظیفہ کیتا ہے سانو اس گالنرکی لگے سانو تاں او موتی کافی نے جڑے پچھلی رات عشق مصطفیہ وے جن نصیب ہو جاندے ہیں پھر ہو سید اپنے سراندی باوے مرید آکن شاہ جی ارائینے کی کر رہے ہو سید ایک الاخ ہے کہ میں آج تک جنہیں پیر وے کھنے رنائی وے کھنے جو مرد وے کھنے تے خاجہ غلام مرتضی وے کھنے بڑے بڑے پیر وے کھنے دولت دے پجاری رنائی وے مرد دولت دے پجاری سونے دے پجاری چاندی دے پجاری ڈالرہ دے پجاری ریالہ دے پجاری اور پیسے دے پجاری وے کھنے پرپرٹیاں دے پیار کرنے والے اور عشق والے وے کھنے کہ سچا عشق رسول وے گئے کہ میں اے وے کھین جن میں آب بھڑکے سرا دی بایا ایدازی و قدر کرن والے سعداد لیکن جس ہستی دا عشق نصیب سی اور جنہوں دی ہر نسبت نال پیار ہے انہوں سیدنال کی میں نا پیار ہوئے گا فرمایا شاہ جی جتی سنے آؤ کی کر دیو گا جتی سمیت آؤ تسی تو آنوں کی پتا ہوئے سانوں پوچھو اینا جوڑے آن دی کی قدر ہے لائے ہکم ہوگی اونا کیا جو ذور ہکم ہوگیا کہ میں خریم ہی آجانا یہ سارا کچھ ہوندے باوجود سارا پتا ہوندے باوجود نمازہ بھی پڑھی جانتے ہیں روزہ بھی رکھی جانتے ہیں کلمہ بھی پڑھی جانتے ہیں او نمازہ کیوں جا سانا اس سے نماز ہے جی پڑھ دے سانا السلام علیکہ ایوہ نبیو شرم نہیں سی ہوں دی جی سلام پیج رہا ہے سامنے اوہ سلام پیج رہا ہے اس سے ہی نماز دے میں جی پڑھ دے سانا اللہم صلی علی محمد اگے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد آل محمد کونسی اوہوی جڑے سامنے کھڑے ہیں او دروہ کیوں دنے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اے اللہ اپنی رحمتہ نازل فرما حضرت محمد مصطفیٰ تے اور حضرت محمد صلی علی محمد دی آل تے واہ بھئی واہ ہن بات تا پھر اوہ یہ نا جڑا میں اجتوانوی کا پوائنٹ دسنا ہے نا اوہ تو اندازہ ہو جائے گا کہ روڑا کیسی میں جائے اوہ دروں پڑی بھی آنے تبیہ تو آہ کتا اوہ دروں آئے ہیں کہ یا اللہ آل محمد تے رحم فرما اوہ دروں واقع ہوندہ یا اللہ تے رحم فرما تے آپ تلوار کھچی نبی آب آوائی پیچھے اوہ دروں اے در بھی جمعہ ہو رہے ہیں اے در تتی رے تے جمعہ ہو رہے ہیں تتی رے تے جمعہ ہو رہے ہیں تے دریائے فراد بھی کول ہے پیاس بھی لگی ہوئی ہے اوہ نلائکو اڈے گندے میز باندے تسی اے دھی عظیم مہمان نہ تسایں سلوک کر دیتا بڑے نلائک نکلے ہو بھئی تسی تاریخ بھی شرمان دی ہوئے گی کہ میں نو بھی بڑے بڑے لوگ لکھ دیا ہے اے در ایتھے کی لکھے گا راوی تاریخ بھی شرم کر دی ہوئے گی اور ترلے کر دی ہوئے گی کہ کچھ ہی آ کرو ایتھوں کو گلاس پانی بڑا لیاو تو لیا کے پیشتے کرو مہمان ہے تو اڈاڑ اکیڑا مہمان ہے اے جنہ دے کاروی چھے حضرت جبریلی امین بھی آن دینے تھی انجبار ہے حضرت اسرائیل بھی آن دینے تھی عدو نال بار کھلان دینے اے او سہستی دی آل اولادے اے جنہ دا جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے سورج بھی شرمان دایا پچھے روک جاندہ کہ میں نو گرنٹی ملے یقین ہووے کہ حضرت سجدہ پاک کمرے دے اندر نے میں پھر آوانگا اے او نا دی آل اے او نا دے پھولنے نو نحال ہاں دی تے تو ہٹے سامنے انہوں پیاس لگی یہ تو اسی پانی پیش کرن دی بجائے تلواراں کٹ کے کھڑے ہو اتو نماز آمی پڑی جان دی ہو روڑا بے چکی پھر روڑا لبن دی لوڑتے ہیں حضرت سب پڑھ دیں ہتنا ہیف سادھ ہیف رہے بر لبے دریا پیاسے کیوں پیاسے رہے وہ نکتہ ہی تے لبن ہے یہ وہ نکتہ کی ہے وہ انشاءاللہ تعالی تو اٹھا دل منے گا میں قرآن دی آئیت پڑی کہ اے کیوں ایسا ہو گیا سی ایسا کیوں ہویا انہوں پتہ نہیں سی کہ حشر دے ویجدوں اینج سورج سوا نیزے دے ہوئے گا تڑ پر ہی ہوئے گی دنیا کوسر دا ہاؤز ہاؤزے کوسر انہوں دے تو ایسا جام نصیب ہوئے گا جیڑا پی لے گا پھر انہوں کوئی نہ توپ نہ حبس نہ گرمی نہ کبرہ ہٹ کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی پین والے نو انہوں ملے گا کنو پیائے گا کون جنہوں بندنائیں ہاؤزے کوسر تو جام اوہی دہ تو آٹے سامنے کھڑے رہے نا کوڑو پینہ نہیں جے ہو جی ہے نا کوڑو جام پینہ جے تے پھر انہوں نے قدمانی دیکھ پا بھو ہاتھ بان کے انہوں نے اگے کھلو جاوو کہ حضور یہ سارا کچھ ہی تو آٹا ہے اسی بھی تو آٹے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جام بھی تمہاری ہے حضور جو چاؤ قبول فرماؤ اسی تو آٹے درد کتے ہیں تو آٹے درد غلام آن سانو قبول فرماؤ ہر شاہی تو آٹی ہے لو اینی گھل کر لیں دے تے او سخی ایٹے سانو انہوں نے نواز دینا زیو ناکران دی اللہ پڑو آر جائی تو آٹی سمائے ہو وہ اینی کو گھلی سی نا ان دے ویچو چیز کڑی سی جیڑی رکاوٹ بڑی ہیف سد ہیف رہے بر لمبے دریا پیاسے حشر میں چشمائے کاؤسر کہ لٹانے والے ہیف سد ہیف ہیف سد ہیف ہیف سد ہیف رہے پل لبے دریا پیاسے ہشر میں چشمائے ہشر میں چشمائے کاؤسر کہ لٹانے والے ہشر میں چشمائے ہشر میں ہشر میں ہشر میں چشمائے کاؤسر کہ لٹانے والے ہشر میں چشمائے ہشر میں چشمائے چشمائے کاؤسر کہ لٹانے والے ہیف سد ہیف اجڑے جناب گلستانے رسالت مہک دے ہوئے پھل سامنے میدان دے اندر نظر آ رہنے او پردہ نشین خواتین جناں دے پارے پتہ آلے رسولدیاں شہزادیاں نے خیمیاں دے اندر اور شہزادے بار پیرا دے رہنے اک کے کر کے نکل کے میدان دی طرف آ رہنے شہادت دا جام نوش کر رہنے او نا دے متعلق جناب جنیاں بھی روایتہ آج چودہ پندرہ سو سال بعد مہنو بھی پتہ ہے تو آنو بھی پتہ ہے اوہ او نا نو سٹھ سال بعد کی میں پھول گئیاں اوہ اوہااااااااااااں انہوں پتہ نہیں سن پتہ نہیں سن بولو انہوں روایتہ نہیں سن سن سنیاں ایسا ہم نے جنی ہستی ہے ایک اے اے کے نا دے وڈے پائی ایک حضرت حسین ایک حضرت حسن رضی اللہ تعالی انہم اے او ہستیاں نے او جنانو اللہ دے پیارے محبوب گود ویچ بٹھان دے سا تیس چوم دے نہیں سانوں دے پھر سنگ دے بھی ہوں دے سان اور فرمانا ہمارے حانی من الدنیا ہمارے حانتا یا من الدنیا کہ یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں اے دونوں ہستیاں دنیا دے ویچ میرے پھول ہیں تے حضور او نا پھولانو چوم دے بھی ہوں دے سان تے سنگ دے بھی ہوں دے سان او پھول جنانو اللہ دے محبوب محبتنا سنگ دے سان ہا دو بھی آشکنو نبی پاک دے نالین پاک مل جان او کہندہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائیں نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ تاج دور ہم بھی ہیں لو جی نالین شریف مل جان تے کمال ہو گئی نالین پاک مل گئے تے چوم چوم کیا کھان دے نال آشک لگا دا ہے تے جنہوں وہ پھول مل جاوے جنہوں سرکار نے خود سنگیا ہوئے وہ پھول دی بے ارمتی کرے گا اور جن دے دلویج رتی بھی ایمان ہوئے او نہ پھولن دی بے عدبی کرے گا پھر او کی وجہ سے آخر او کی معاملہ ہویا کیوں بے عدبی ہوگئے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیثہ ہونا دے سامنے سا واقعہ عدبی ہونا سنے سا فرمایا فَمَنْ اَحَبَّهُمَا فَقَدْ اَحَبَّنِ اے دو حسن تے حسین جنتی جوانہ دے سردار نے تے جنہیں انہ دوانہ المحبت کی تھی انہیں میرے نل محبت کی تھی اور جنہیں انہ دوانہ بغض رکھیا انہیں میرے نل بغض رکھیا دس سو ایڈی واضح حدیث ہوندے بعد حضرت امام علی مقام آپنو عذیت دیندہ تکلیف دیندہ کوئی تصور کیتا جا سکتا تے پھر کیوں ہو گیا اور ارشاد فرمایا کہ میرا اے شہزادہ فرمایا اے سردار حضرت امام حسن تے بارے فرمایا اور اللہ رب العزت ان دی برکتنا المسلمانہ دے دو گروہ دے درمیان صلاح کرائے گا ان دی برکتنا دے گا اللہ دے پیارے محبوب علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا حسین و منی و آنا من حسین حسین میرے ویچوں میں حسین ویچوں میں شارحین نووے کیا اندھا کی مطلب ہے انہا گیا اندھا سدھا سدھا مطلب ہے کہ حسین میرے ویچوں میں حسین ویچوں حضرت انہے ویکھن نوو دو گوئے کر نظر آ رہے ہیں اہ کام ساڑے ایک نے جنہا مطلب ہے کہ حسین رسول نہیں اے ما تو کوئی سمجھے حسین ومنی و آنا من حسین اندھے تو قرب بیان کیتا گیا کہ انہا کو قرب ہے کہ جڑا اندھے نئل پیار کرے گا اور سمجھ لئے میرے نئل مبت کیتی سو جنہ اندھے نال دشمنی کیتی ہے اور سمجھ لئے میرے نال دشمنی کیتی ہے اتنیا واضح حدیثہ اور پھر تاریخ دیاں کتابان دے اندر بے شمار ایسے واقعات موجود نے جیڑے قرآن للمطابقت رکھ دینے او بیان کی تیجان میں ایک زابطہ دست دیاں کہ کوئی تاریخ دا واقعہ جیڑا قرآن جن دی تائید اور توسیق نہ کرے وہ تاریخ چک کے پاسے کر دیو تاریخ دے بچوں او واقعات لبو جیڑے قرآن للمیچ کر دینے او تاریخ دی کتاب معروف ہوگے یا غیر معروف ہوگے جیڑا قرآن جن دی تردید نہ کرے قرآن نہ میچ کرے او واقعات لبو ہزاراں واقعات لبو انہوں بیان کرنے دی ضرورت ہے امت نو ایسے لے اتفاق تے اتحاد دی ضرورت ہے یہ اسی یہ روایتہ بیان کرنی ہے جن دے نہ سر نہ پیر نہ قرآن دی تائید کرے جن دے چو تفرے کا پیدا ہوئے نفر کا پیدا ہون اس قسم دے واقعات بیان کرنے دی اجازت ہے نہیں ہے ہی حضرت ابو رہ رہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہاں دی نے انہسرکار نماز پڑھ رہے نے نماز ادا فرمارا رہے نے حضور نا حضور سجدے گئے دو مشہدادے کھیڑ دے اور دور دے قیدروںیں قیدروں آگے دے حضور دی مبارک کانڑ دے اتفاق دو نوئی کسے نوں ایسی اجازت تو پھر یہ تو پتا لگ دیں نا قرب کے نا گوئے ان نواسے نے جنا تو اگے حضور دی نسل چلنی ہے ہاں تو اُتے بیٹھ گیا سرکار سجدہ اچھا پھر حضور نے آہستہ آہستہ جدو سار مبارک اٹھایا تو پکڑ کے دونہ ان سائٹے کرتے تو جدو پھر دوبارہ حضور سجدہ گیا تو انہاں دعا پھر ماریاں چالان دے آپ دی مبارک کانڑ دے اٹھے پھر حضور سجدہ فرما رہے ہیں پھر حضور اٹھے وہ ایسے طرح نماز مکمل کی تھی مکمل کر کے دو انہوں گودے جبارے دیکھ کسے انہوں جرت نہیں سیئے گی کہ انہوں آپ دی پشت مبارک تو اتار کے پاسے کر لے ہاں جی انہوں سنیاں سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور امام حسین اٹھایا ہے اور اٹھا کے حضور جا رہا ہے مبارک کندے دے اٹھے دیکھ سابی کندے دے اٹھے جس ہستی دے اٹھے تے انہوں سواری کرنی نصیب ہوئی ہے کیا عظیم سواری کائنات میں چھے جی سواری اور کوئی نہیں جس ہستی دے اٹھے توں سوارے تے سرکار نے فرمایا سوار بھی تب ایک اے بھی کوئی معمولی نہیں ہے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آئے تھے آگے کر دینے یا رسول اللہ جے اجازت ہوگئے میں شہزادیانو کارچھا ڈمہاں فرمایا ہاں انہوں چھوڑے انہوں نے ارامنا دعا شہزادیانو اٹھایا تھے جو تو لے گئے ٹو روپہ ہے نا رستے سی اندھیرا گلی وے چلے را سی ہنے رہی دی وجہ تو محسوس ہویا کہ شہزادی کبر آ رہا ہے انہوں نے دیر نو بدل آیا تے چمکنا شروع ہو گیا گلی روشن ہو گئی حضرت ابو رہ رہا کہنے دینے میں جنہی دیر کار نہیں لے کہ چلا گیا روشنی رہی کہ ایس روشنی نو اللہ ماف کرے بجان دی جسارت کرنا کہ کون کر سکتا سمجھ دیو اچھا پھر میدان دے اندر خود حضور نے تعریف کرایا میں نو پتا جے میرا اببہ کون ہے حضرت امامی علی مقام میں میں نو جان دیو میرا اببہ کون ہے اے ان میں تھوڑا جا تعریف عرض کر کے پھر او نکتہ دس دینا پھر آپ نماز پڑھ لیں انشاءاللہ اگلی انگلہ انشاءاللہ فیر سے فرمایا میں نو جان دیو ویندینے پہ آپ نو بھی پتا سی میں نو جان دینے وہ بھی جان دے سا ہم پھر اندر کی مطلب سی میں نو جان دیو فرمایا میں ایک باری واضح کر دیا حجت تمام کر دیا مطا کو یہ گلہ کے میں نو تب پتا ہی کوئی نہ لگا ہاں بھئی جان دیو میرے اببیدانہ مولا علی شیرِ خدا ہاں جی حیدرِ کرار میری امی دانا اللہ اکبر میری امی دانا خاتونِ جنت سیدات و نساءِ العالمین فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اقبال بھی لکھا اکھاں جوہاں سوا آگئے اگر آپ نے آگیا ہو سا حسنی دا تعرف کریا سی قرآن نے حضرت مریم دے فضائل بیان کیتے نے پر اقبال نے آگیا میں ایک پاسے حضرت مریم آپ دا تصبر لیا دا ایک پاسے حضرت زہرہ پاک دا تصبر لیا دا تے پھر ممی لکھنے دے مجبور ہو گیا حضرت مریم دی بھی بڑی فضیلتیں حضرت زہرہ پاک دی بھی بڑی فضیلتیں پر حضرت مریم نو ایک نسبت آسلے زہرہ پاک نو ترے نسبت آنے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز عز سے نسبت حضرت زہرہ عزیز اقبال کہتا زہرہ جرہ میرا وی نظرانہ یقید ہے تو سن لیا جے حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امی جان نے پاس صرف ایک کوئی نسبت ہوئے تر ویغنا ماں حضرت زہرہ پاک نو تے وڑیاں وڑیاں ترے نسبت آنے جناب اپنے دامن دے اندر سمیٹ کے بیٹھیا ہوں یا نے ایک ایک نسبت نہ مقابلہ نہیں ہو سکتا مریم عز یق نسبت عیسیٰ عزیز عز سے نسبت حضرت زہرہ عزیز نورِ چشمِ رحمت للعالمی آئیمامِ اولین و آخرین نورِ چشمِ نورِ چشمِ پڑی بٹی نسبت ہے یارو نورِ چشمِ رحمت للعالمی نورِ چشمِ نورِ چشمِ رحمت للعالمی آئیمامِ اولین و آخرین نورِ حضرت زہرہ پاک جیسے ہستی دے مبارک آخ دا نورِ اوہ ہستی سارے نبیان دا سردارِ اولین و آخرین دے امام نے اوہ نہ دیا اکھان دا نور حضرت زہرہ پاک نے ایک نسبتہ اے وے حضرت زہرہ پاک جدو آن دیاں قدی کسے دیا مد تھی اللہ دے محبوب نے اٹھ کے استقبال نہیں سکیتا صرف ہی کوئی حسنی ہے حضرت زہرہ پاک جدو آ جان دیاں اللہ دے حبیب خود اٹھ کے استقبال فرما دے نورِ چشمِ رحمت للعالمين آئیمام اولین آخرین ایک پہلی نسبت ہے اس کائنات دے اندر ایک کوئی استقبال جدو ٹور دے سن تے ویکھن والے گوائی دے سن کہ اے چار خوب ہو اللہ دے نبی والی چار حضرت زہرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المہ حضرت عاشق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی جنیاں بھی خواتین دے بیانات احادیث دے اندر موجود نے امہات المومنین اور دیگر صحابیات انہا کیا جدو حضرت زہرہ پاک ٹور دیا سن تے ہو پہو چال اللہ دے محبوب والی سن تے سرکار اٹھ کے استقبال فرما دے تے آپ آن دیاں تے نبی پاک اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ مبارک بھی چم دیاں تے کسے ہورنوی اجازت اللہ اکبر تے جدو یہ سستیدہ تحارف آگیا اسی ہے اوہ پھر کیڑی چھے اسی ہے اوہ میں دا سنا اوہ بھی دستان پھر ہون دے اوہ تے غور بھی کرنا نور چشم رحمت للعالمین اے پہلی نسبت ورحمت للعالمین دی مبارک اکھ دا نور حضرت زہرہ پاک دوسری نسبت گیڑی بانوے آتاجدار حلعت مرتضی مشکل کشا شعر خدا مرتضی اوہ تا نور اوہ تا نور آتاجدار زوجیت کیڑی ہستی دی نصیبیں اوہ ہستی جنانو اللہ دے پیارے حبیب ارشاد فرمایا اے لوگو تو سی علی دیو پر شک کر رہے ہو آجو آج میں خم دے تلاب دے ہوتے تقریر کر کے آج میں تو ہنو دس دیا آنگا علی دا مقام کیے اور فرمایا جو علی نے فیصلے کی تینے پر حق کی تینے جو 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 کچھ بھی کسی جن لے آئے بلکل ٹھیک ہے علی دے فیصلے بلکل برحق نمائے نہ دے اوہ تے خوشا کہ یاد رکھے آجے علی دے بارے دلوچ کوئی غلط خیال نہیں لے اوہ فرمایا من کن تو مولا ہو فہاز علی ان مولا ہو اور فرمایا جنو میرے نڑ پیارے ہو یاد رکھے جن دا میں محبوبا علی وی ان دائی محبوبے یا اللہ فرکے دعاوی فرمایے یا اللہ جنہ علی نڑ پیار کرے تمہیں ان دے نڑ پیار کریں جنہ علی نڑ دشمنی کریں پھر تمہیں ان دے نڑ دشمنی کریں فرمایا صویر ہووے گی میرے صحابہ کبرا ہونا یا رسول اللہ بار بار حملے کر رہے ہیں فتح نہیں ہو رہی فرمایا بے فکروں کے سون جو صویر ہووے گی میں چندہ ان دے ہاتھ ویچ دے آنگا اوہ جنہ علی دے راضی جن دے ہو تے اللہ راضی اللہ فتح دا فرما دے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کہن دے میں نے بھی ساری جندگی قدی کوئی تمہنہ تڑپ پیدا نہیں ہوئی پر حضرت ممی ہے سوچیا کھا صویر ہے میرا ہی نا آجا صویر ہوئی تا سرکار نے بھایا علی کتے بھلا ہو عرض کی تھی یا رسول اللہ علی کہہ رہے نے میری آکھا دوخدیاں نے فرمایا میرے نیڑے تے لیا ہو سامنے باہ کے لعا مبارک لائیا فرمایا ہاں بھئی علی دس انہیں کہا دیا کھا ٹھیک ہو گئی دنیاں دی کوئی ویکسین ایڈی سو پیڑنا اکھاں کلیئر کر دی ہو گئی او سیویلٹی فرمایا تلوار پھڑتے چل آج فتح تو کریں گا جان دیا خیبر دہ دروازہ پھٹ کے پرہ ماریا مرحب پھڑکا دیتا اللہ نے خیبر فتح کر دیا اے فضائل او سے ہستیدے جدوں او سے ہستیدہ تذکرہ آ گیا پھر پھر سریں تسلیم خم کر دینا چاہیے اگے کہنے آجو ذرا تیجی نسبت مادرے میں دسانے ہستی امی کی دیئے مادرے آؤں مرکز سالارِ عشق مادرے آنکھ خافلاؤں سالارِ عشق مادرے آؤں مرکز پرکارِ عشق فرمادے نے عشق دی پرکار کماؤں تے جڑا مرکزی نکتہ ہے نا او حضرت امام حسین دی ذات ہے عشق یہ تو ہی جوڑا ہے یہ تو ہی مکتہ ہے آنکھ فرمادے نے اوہ سستیدی امی ہے اینیہ نسبت آنے جد اوہ سستیدہ تذکرہ آ گیا اوہ پھر کڑی شاہ سی میں جڑی شاہ لبی ہے اوہے یہ توجہ کرنا اللہ فرمایا راہیتہ منی تاخذہ الہہوہوہوہوہوہوہم میرے نبی ویکیا جا جو جن نے اپنی خواہشن وہ اپنا خدا بنہا لیا تے جڑا بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہو جاوے انہیں اللہ نو رابہ مانے لیا تے جدو اللہ پاکنو رابہ مانے لیا پھر باقی عرشہ چھلے اے وی توجہ بوری ہے جدو اللہ پاکنو رابہ مانے لیا تے باقی عرشہ ا پھر باہ دیچی ہے نا اللہ تو کیا تھا کوئی شاہ نہیں باقی عرشہ باہ دیچی ہے جیڑے بندے نے اپنی خواہشنو راب بنا لیا اندھے واسطہ پھر باقی عرشہ ہے باہ دیچی ہو گئی ایمی ہے نا وہ جنہیں اپنی خواہشنو خدا بنا لیا جو تو خواہشنو راب بنا لیا اقتدار بچون واسطہ اقتدار ایڈی پھیڑی شاہ ہے اندھے اگے کوئی بھی شاہ آ جاوے نا تے پھر اقتدار والا پرداشت نہیں کر سکتا امارت سرداری چودر اقتدار ایک کوئی چیز دے سارے نام اے اوش ہےوے کہ جدوں بندہ انہوں راب بنا لیا تے پھر اندھے کے جیڑی بھی شاہ آ جاوے اوہ پھر بندہ انہوں کوئی سمجھ دا اوہ مولوی آ جاتاں عالم دین آ جاتاں شیخ الادیس آ جاتاں فقی آ جاتاں صوفی آ جاتاں پتا ہوئے بھی اندھے کہوڑوں میرے اقتدار نو خطرہ ہے نا پھر اندھے کے کوئی ولی اللہ رہن دے نا پھر اندھے کے کوئی شیخ الادیس نو کوئی سمجھ دے نا کسی دین دار نو کوئی سمجھ دے نا کسی دنیا دار نو سمجھ دے جن نے اپنی خواہشنی خدا بنا لیا انہیں اپنے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دے دس سر راب نو کانڈ کر دیتی خواہشنی خدا بنا لیا اقتدار اگے آگیا ان دی اگے پھر باقی شامہ تا خدا تو تھلے ہی نے نا پھر پاہ میں نبی ہوئے دے پاہ میں نبی دی آل ہوئے دے پاہ میں نبی دے رشتہ دار انہوں پھر گڑا بھی آوے سمجھ گیا ہوگے ایک بڑی خطرناک شیعہ ہوئے انہیں اقتدار بچان دی خاطر ہر شیعہ ہی اگے آئی سونے سونے پھل بلستانے رسالت دے سارے مسل دیتے با میرا اقتدار بچ جائے نصیب ہو بھی سال کے ڈوڑ مزہ ہی ہویا ہے مگروں جناب لانتا لیندہ ہویا دنیا تو دفع ہویا ہے اور اجے تک بھی پیندیاں نے پینے ہاں جی مطلب ہے کہ خواہش ایڈی پیڑی شیعہ ہوئے جو تو بندہ انہوں سرکے چڑھا لیندہ ہے پھر ایک بندہ انہوں تباہ کر دیندہ جو بندہ انہوں کونجل ہوئے سمال ہوئے اللہ رسول دے حکمان دے تابع کر دیندہ بھئی اسی دے کہنے کیوں نہیں ایسا ہویا ابھی ایسا دے تاؤں نا سی جو نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دسوئے رابنو صحیح منیاں دا تے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی صحیح منیاں دا پھر سچا پیار ہوں دا پھر ہر نسبت نال پیار ہوں نا سی پھر آلے رسول دقیونا دے مبارک قدم نال لگی مٹی بھی چوکے تے سلائیاں نالا پڑی یا کھانی پہ پاؤں رہا تے جیسے وقت تو انہیں خواہشنو خدا بنالا پھر ہوں دے کہ کوئی شہوی کوئی حیثیت نہیں سی راکھتی اے ایسا نکتہ سی جن دی وجہ تو واقعہ کربلا دے اندر بڑیاں بڑیاں عظیم ہستیاں دا نقصان ہویا اور سانہائے کربلا پیش آیا اندے حوالے نہ لیکن تو پیغامات انشاءاللہ ہی گینے میرے ذہنے تو پھر عرض کرنگا وَمَا عَلَيَّا اِلَّا بَلَا